سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیر نہیں سمجھتے بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے اسی طریقے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا آپ اسکرین کے اوپر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اس وقت خوب وائرل ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے انسان اپنے رب سے کتنا دور ہے مسجد آنے کو تیار نہیں ہے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہے لیکن ایک جانور ہے جس پہ کوئی بھی عبادت فرض نہیں پھر بھی وہ اپنے پالنے والے کو بخوبی جانتا اور پہچانتا ہے ایک ہاتھی کہیں سے نکلا جا رہا تھا مسجد کو دیکھ کر رک گیا اور مسجد کے سامنے سجدہ کرنے لگا جسے آپ دوستو اسکرین کے اوپر لگاتار دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا ہی خوبصورت منظر ہے مسلمانوں جاگ جاؤ اپنے آمال کو درست کر لو اللہ کو راضی کر لو جب ایک جانور اس طرح سجدہ کر سکتا ہے ہم تو پھر بھی ایک انسان ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے ہر چیز کو جاننے والے ہیں پھر بھی رب سے دوری ہے یہ ہاتھی کہیں نہ کہیں اپنے اس عمل سے انسانوں کو ایک درست دے رہا ہے سچ ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اشارت فرمایا کہ اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں براہی دوستو یہ خوبصورت منظر تھا جو میں نے آفظرات کے سامنے بیان کیا کہ ایک ہاتھی مدیکھیں مسجد کے سامنے رکتا ہے اور فی سجدے میں گر جاتا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوستو آپ کے اس کے متعلق کیا رہے ہیں اپنا کمنٹ ضرور کریں ساتھ ساتھ میں اگر پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بہت ہی مہربانی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ